سجنوں اور دیبیوں جس میں بھگوان سری رام بنباس میں جا رہے بنباس ایک کٹھن باس ہے سنگھرس کا آواز ہے سہس کا آواز ہے مہراجہ دشرت نے ایرام کو بنباس دیا ہے پتہ کی یاگیا کا پالن کرنے کی لئے سری رام نے بنباس کا پتھ شوکار کر لیا ہے سوچئے اس یگ میں پتہ کا کتنا مہد ہوتا ہوگا آز کے نویوک بیٹے اور بیٹیوں کو بیچار کرنا چاہیے کی اپنے سے بڑوں کی یا کیا کا کتنا ملے مہراجہ دشرت کا من رام کو بنباس بھیجنے کا نہیں ہے پرند پرند کیکھی جو سری رام کو بہت پریم کرتی تھی منترہ کی بہکاوی میں آ کر رام کو بن بھرت کو راج اددو بردان اپنے پتی دے اسے مانگائے پرچین سمیں کی استریاں اپنے پتیوں سے بردان مانگتی تھی آز کل کی استریاں بردان نہیں مانگتی عشقلیگ میں استریاں سونے کا ہار مانگتی ہے شاڑی مانگتی ہے گاڑی مانگتی ہے فریز مانگتی ہے ڈبل ویڈ مانگتی ہے اور اچھا مکان مانگتی ہے اور مانگتے مانگتے دھک جاتی ہے پتی ان کی مانگ پوری نہیں کر پاتا ہے جرورت کی چیز مانگتی ہے کسی کو بن جانے کی جد نہیں ہے لیکن اپنا گھر بن جانے کی جد ہے کہ گھر بن جائے کوئی بن جائے یا نہ جائے لیکن اپنا گھر بن جائے جو بہکاوے میں آ جاتا ہے اس کی دسہ کئے کئی جیشی ہوتی ہے جیشی کئے کئی کو بیدھوہ ہونا پڑا تھا اور جو کسی کو بہکاتا ہے اس کی دردسہ منتھرہ جیشی ہوتی ہے شتربھن جو اتنا سیدھا زیادہ بھولا بھالا ہے اس نے بھی منتھرہ کو ایک لات مارا تھا چوٹی کے بال پکڑ کر گھشیٹ دیا تھا کہ تیری ایسی کی تیسی نالائے کورت بہکانے والوں کی دردسہ ہوتی ہے اس لئے کسی کو بہکاؤں مت اور کسی کی بہکانے میں آؤں مت کتنے لوگ ایسے سبھاؤں کے ہوتے ہیں جو تمہارے گھر کے شنگٹھن کو بگاڑنے کے لیے تمہارے بڑے بھائی کو بہکا دیں گے تمہاری دیورانی کو بہکا دیں گے تمہارے جیٹ کو بہکا دیں گے اور تمہارے شسر کو بہکا دیں گے بہو کو بہکا دیں گے اور منوشی کا من بہت جلدی بھرمیت ہو جاتا ہے کوئی جھونٹ بھی کہہ دے کہ تمہارے بارے میں وہ ایسا کہہ رہے تھے من میں بھرم ہو جاتا ہے پھر وہ پوچھتا بھی نہیں ہے کسی سے کہتا بھی نہیں ہے جانچ بھی نہیں کرتا ہے انکوئری بھی نہیں کرتا ہے ساہیت ساہیت اور من میں بھرم ہو جاتا ہے اور بھرم چاہے پتی کو پتنی کے پرتی ہو جائے یا پتنی کے من میں پتی کے لئے بھرم ہو جائے بھرم اسے کہتے ہیں جو جھونٹ ہوتا ہے برم کا مطلب جو چیز ہے نہیں لیکن اپنے کو بھروشہ ہو جائے اور جیس بات کا بھروشہ ہوا ہے اس بھروشے کا کون بھروشہ ہے ہوئی شکتہ نہیں بھی ہو سکتا ہے اور جو نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے اتنا بھروشہ ہوئی کیوں جہ رجیانس تو کرلو پڑھتال تو کرلو پوچھتانس تو کرلو انکویری تو کرلو سوجبود سے سمجھ تو لو اڑی اڑھائی بھادیں سن کر کے گشہ کر کے موپھلا کے بیٹھ گئے ہاں 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 کتنے لوگ افواہ فیلانے کا کام کرتے ہیں اور یہ افواہ فیلانے کا کام رائے جنیتک چھتر میں بھی بہت ہوتا ہے اور یہ کام پریواروں کے اندر بھی بہت ہوتا ہے یہ کام سادو منڈلیوں میں بھی بہت ہوتا ہے شند منڈلیوں میں بھی افواہ فیلان دیتے ہیں ارے ایسا بتاتے تھے ارے تو پوچھو کیا رہے بھلے تم کو کیا بتا پتہ نہیں اسی لئے تو پوچھ رہا ہوں کیا رہے ارے بتا رہے کیا رہے تو بولتا ہے رہے پھر رہے کہتا ہے ارے بول کیا بولنا بولونا اویشی بات بول رہا ہے کہ چھتیس گڑ میں جو گروہ جی کا آشرم ہے اس کے تو جمعے دار ہو گئے دیو کرداش سیسو پالداش اور آونی کوٹا میں جمعے دار ہو گئے بودکرداش رام پالداش نینے ہو گئے اور وہاں تو تپو بمی کبیردھام نیپال وڑر میں وہ داش پر بین داش ہو گئے اپن کو کیا ملا بسندرہ اور جام پھلا بھویش بھرم ڈال دیا لو بھی کبھی بھکتی نہیں کر سکتا ہے جس کو بھویش کی چنتہ ہے وہ سنیاس نہیں لے سکتا ہے وہ ستیاناس کر سکتا ہے اور بھویش کس نے دیکھا ہے ہر آدمی داؤں مارتا ہے ہاتھ مارتا ہے پاؤں مارتا ہے پینچ چلاتا ہے سب سٹنگ کرتا ہے پھر بھی لوگوں کا برتمان بگڑ جاتا ہے بھویش بگڑ جاتا ہے سب کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تم چاہے جتنے کلاکار بنو بھویش بھی تم کو پتا نہیں کیا ہونے والا ہے کتنے کھلاریوں کا سارا کھل ختم ہو گیا ہری پولیٹیکل چھتر میں جب سی اے اے اور تین چیزوں کا بل پاس ہوا بڑا بھرم بیدہ کر دیا مسلم بھائیوں کے اندر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تم لوگ دیس سے نکال دیے جاؤ گے ایسا ہو گا ہری مسلم بھائیوں کو دیس سے کون نکالے گا شو بھاگ تو یہ ہے کہ وہ لوگ دیس سے ہندووں کو نہ نکال دے وہ تو بہت شہاشی ہوتے ہیں ہر چیز میں تاقدر ہوتے ہیں دیس سے کون نکالے گا دیس کے لیے کوئی بھی شاشن پرشاشن سسٹم بناتا ہے اس کو پورا سمجھ لو کسی کے بھڑ گائے سے پھل دو بھڑ کو مت بھیکائے میں کسی آ جاتے ہو بھرم بڑھا دیا بڑھا ہو ہو اللہ مچا ہے لیکن شاشن پر شاشن سو بھاگ جسانی تھا اسی سمجھ کو رونا آ گیا ایک جگہ بیٹھنا منا ہے سب دھرنا پردرشن بند ہوگی ہے سب اندر بھوزو اپنے اپنے گھر ہو تب تک جوز ختم ہوگی ہے کبھی کبھی جس میٹر کو جس سمجھا کو جس توفان کو تم نہیں کنٹرول کر سکتے ہو تمہاری مدد کرنے کے لیے اگر پرچند پراربد تمہاری ہے پربل بھاگ ہے تو ایک قدرت کوئی نہ کوئی ایسی ویوستہ بنا دیتے ہو اس سمجھ کہ تمہارا بچاؤں ہو جاتا ہے بچ جاتے ہو چور چوری کرنے آ رہے تھے آپ کے گھر میں اسی سمجھ گھنگھور ورشہ ہونے لگی اولے پڑنے لگ گئے تیز آنڈی توفان آ گیا چور بھی اپنے اپنے کو بچانے میں لگ گئے تمہارا گھر چوری سے بچ گیا ایسا بھی ہوتا ہے چور چوری کرنے آ رہے تھے تمہارے گھر میں تمہارے جانور چورا کے لے جانا چاہتے تھے اس بھارت دیش میں جانور بھی چوری ہوتے ہیں گاڑی بھی چوری ہوتے ہیں کپڑے بھی چوری ہوتے ہیں گوبر بھی چوری ہوتا ہے گاس بھوسا بھی چوری ہوتا ہے یہاں تو قرآن چپل جھوٹے بھی چوری ہوتے ہیں ایسا بھارت دیش مہان ہے جہاں جگے جگے چٹوں کا ستھان ہے بہت چوراتے ہیں لوگ اس لئے کتنے لوگ ستسنگ میں جب آتے ہیں بہت پرانے جوتے چپل پہن کراتے ہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں ٹینسن خطا جو اچھے پہن کراتا ہے ایک ہزار کے جوتے دس ہزار کے جوتے دس بار مرمکن کے دیکھ لیتا ہے جوتے ہیں کہ چلے گئے کوئی لے گیا ستسنگ ہی ہاتھ لگے گا ڈائی ہزار کا جوتہ گیا ستسنگ میں بھی چپل چور جوتا چور چین چور آ جاتے ہیں کیونکہ اس بھیڑ میں کون پہچانے کا کون ستسنگی ہے کون کسنگی ہے کون کیا ہے بہت بڑی بات ہے اس لئے کسی کے بہگاوے میں ماتا اور جیس چیز کا تم جتنا تیاغ رکھو گے اپنے من کے اندر وہ چیز تمہارے پیچھے پیچھے گھومے گی تم جب چلتے ہو تمہاری چھایا کا پھوٹو بنتا ہے اور اس چھایا کو پکڑنے کی تم کوشش کرو تو چھایا رکھتی نہیں ہے تمہاری پکڑ میں آتی نہیں ہے لیکن چھایا سے بیمکھو کر چھایا سے مڑ کر کے تم دوسری طرف چل دو چھایا کا تیاغ کر کے چل دو تو چھایا تمہارے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے ایسے ہی اس مایعوی شنسار کی جتنی چیزیں ہیں ان کا جب تم تیاغ کرتے ہو کوئی سب چیزیں تمہارے پیچھے پیچھے تم کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے اس لئے بھائی سے بھی کبھی بیمانی مت کرو سا سسر کو بھی شتاؤ مت سا سسر نے تم کو کم دیا ہے چھوڑ دو بات تم کو جنم دیا تمہارے ماتا پیتا نے بس اتنا بہت ہے شکل پدارت ہائیں جگمائیں کرمہین نرپاوت نہیں کسی کی دینے سے اگر آج تک کوئی مالا مال ہوا ہوتا خوشان ہوا ہوتا بہت لوگ دے کر چلے گئے برباد ہوگئے لوگ پانے وانے مہباب سب کو سمپتی دے کر کے چلے جاتے ہیں لیکن آدمی سکھی کیوں نہیں رہتا ہے کیونکہ یاد رکھنا دھن تو دے سکتے ہیں وہے لیکن تم کو گیان نہیں دیا ہے اس لئے اسی دھن کو بیچ بیچ کر تم دھارو پینے لگ جاتے ہیں جوہاں کھیلنے لگ جاتے ہیں تم برباد ہو جاتے ہیں گروہ کیا دیتا ہے دھن نہیں تمہیں گیان دیتا ہے دھن نہیں تمہیں دھیان دیتا ہے اور ایشا گیان دیتا ہے جس سے دھن بھی آتا ہے اور شانتی بھی آتی ہے شک بھی آتا ہے اس لئے بیویکوان کو ستسنگ سے جڑنا چاہیے اور ستسنگ سننا چاہیے اس سے من کے بھرم ٹوٹ جاتے ہیں اور جس کے من کا بھرم ٹوٹ گیا تو سمجھ لینا اس کے من میں شانتی آ جاتی ہے بھرم بڑھاتی ہوں لوک میں بھرم بڑھا سب ٹھاؤں کہیں کبیر کس باچی ہو تم بسیو بھرم کے گاؤں بھرم ہے بھرمی بھرمی کبیرہ پھرے اوداس بھرمی بھرمی کبیرہ پھرے اوداس بھرم پتی پتنی کے بیچ میں بھرم ہو جائے آج کی پندرہ بیس ورش پہلے ایک پتی پتنی اپنے بچے کے ساتھ میں تپو بھمی کبیر دھام نیپال بورڈر میں مجھے ملنے کے لئے درسن کے لئے آئے درسن کیا پتی رونے لگا اپنی پتنی کے ساتھ میں میں نے کہا کیوں روتے ہو بیٹا بھی بیٹھا تھا سولہ سال کا بولے ہماری وائف کو بھرم ہے تم نے کہا کیا بھرم ارے بولے یہ سوستی ہیں کہ ان کا سمبند دوسری استری سے اور ہمارا کسیس نہیں ہم کو بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا تو ہم نے ان کے بیٹے سے کہا تم باہر نکل جاؤ یہ گپت بات ہے یہ گپت چریت رہے یہ نہ کرشن چریت رہے نہ گوپی چریت رہے یہ گپت چریت رہے دو پر دو سننے ایک سادو کو میں نے روک لیا ہم نے کہا آپ بتاؤں بولے ایسا یہ ان کو بھرم ہو گیا ہے گردیو میرا کسی اور اس سے سمبند نہیں ہے واسطوں میں وہ پرشمہان ہے جو اپنی پتنی کے علاوہ کسی دوسری استری سے سمبند نہیں بناتا ہے وہ ناری بھی نارائنی ہے جو اپنے پتی دیو کے علاوہ کسی سے رشتہ سمبند نہیں جوڑتی ہے یاد رکھنا ناری میں نارائنی کا روپ چھپا ہوتا ہے نر میں ناران کا روپ چھپا ہوتا ہے لیکن جب تم گرہست آسرم میں نیم اور برت کا پالان کرتے ہو کرتب اور دھرم کا پالان کرتے ہو تو نر میں نارائن ناری میں نارانی کا درشن ہونے لگ جاتا ہے کسی دوسری استری سے بھی سمبند مت کرو نہ دوسری پروس سے سمبند مت کرو اس سے کوئی سکھ نہیں ملنے والا ہے بھیسیاؤں میں بھی مت فسو کسی بھوک بلاس کے یا کرشن میں مت فسو کیا ملے گا وہاں تم کو کس کو ملا ہے آجتا ہے کس کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے اب ملنے والا بھی نہیں ہے جتنا سنسار کے بھوکوں کو تم بھوکتے ہو بھوکتے بھوکتے شریر جر جر ہو جاتا کمجور ہو جاتا اندرییاں بڑھی ہو جاتی ہیں لیکن من آپ کا کبھی درپت نہیں ہوتا ہے لیکن جس چیز کا تم تیاغ کر دیتے ہو جس سے من ہٹا لیتے ہو اس کو بینا بھوکے ہوئے ہی تمہارا من درپت ہو جاتا ہے راجہ بھرتری کے ایک رانی تھی پھر انہوں نے پینگلہ کو رکھیل رکھ لیا پھر ایک اور رکھ لیا تین ہو گئی راجہ بھرتری کو انت میں گیان ہو گیا یہ تو سب پھل تو کام ہے بیراغی ہو گیا یہ دی ایک رانی میں سکھ نہیں ہے دوسری میں کیسے ہو سکتا ہے تیسری میں کیسے ہو سکتا ہے وہیں سے پتا چل گیا وہاں سکھ کہاں ہے اور رانی میں سکھ ہوتا ہے تو رانی راجہ میں سکھ کیوں ڈھوڑتی ہے رانی راجہ میں سکھ ڈھوڑتی ہے اور جس کے گھر میں پتی پتنی کے بیچ میں چریتر نہیں ہے یاد رکھنا وہ گھر تباہی کی اور جانے والا ہے اپنے چریتر کو بنائیے جب راجہ بھرتری کو معلوم ہوا کی میری رانی پنگلا دوسری پرس گھوڑا دروگا سے سممند رکھتی ہے بہت دکھ ہوا پتا بھی کیسے چلا راجہ بھرتری جنگل میں شہر کرنے گئے تھے وہاں ایک ماتمہ نے راجہ بھرتری کو پھل دیا کہا یہ امر پھل ہے اس کو کھا لے نہ تم امر ہو جاؤ گے تم نیت نپل راجہ ہو پرجا کا پالن کرو گے کبھی مرو گے نہیں انہوں نے کہا تو اس کو میں گھر لے جاؤں گا اسنان کروں گا اس کے بعد کھاؤں گا اے مہاراج تم دھنے ہو تم نے امر پھل دیا ہے تمہارا آشیرواد میرے اوپر گھر لے کر آئے گھر میں بیچار بدل گیا بولے کی میں امر ہو جاؤں گا تو فائدہ کیا میری رانی پنگلا امر ہونا چاہیے اس پھل کو اس کو دے دیا کہا تم اس کو کھالو امر ہو جاؤ گی تو ہم تمہارے ساتھ جندگی بتائیں گے تو سکھ ملے گا رانی پنگلا نے کہا میں کل اس کو اشنان کر کے شبے کھاؤں گی کیونکہ مہاتما کا دیا ہو امر پھل ایسے ویسے نہیں کھایا جاتا اشنان کر کے کھایا جاتا میں تو سوچتا ہوں شریر کی اشنان ایک ہو نہ ہو آپ کے من کی اشنان ہونی چاہیے ارے من کے مہلے لوگوں ہاتھ پاؤں دھولو گروہ منتر لے لو اشنان اشنان باد کو کر لینا من نرمل من چنگا تو کٹھوتی میں گنگا یہ شریر کی ناٹک میں کیوں پڑا ہے میں دیکھتا ہوں کم ممیلا ہوتا ہے تو وہاں پر جب تیرت میں لوگ جاتے ہیں ایسا اوچک کے کود کود کے ڈوبکی مارتے ہیں بہت ڈوبکی لگاتے ہیں راجہ بھرتری پنگلا کو پھل دیتے ہیں پنگلا سوچتی جس گھوڑا دروگا سے میرا شمند ہے وہ تو مر جائے گا اس کو پھل کھلا دوں وہ عمر ہو جائے تو اس کے ساتھ میں مجھے سکھ ملتا رہے گا اس نے گھوڑا دروگا کو دے دیا گھوڑا دروگا نے سوچا ارے میرے کو کھانش کیا مطلب نکلے گا میرا پریم تو بیششا سے ہے وہ بیششا گمنی کرتا تھا بہت نالائب تھا بیششا سے شمند رکھتا تھا ایک اپنی پتنی پھر پنگلا اور پھر بیششا تین تین میں فسا اتنا دوشٹ آتنی بیششا کو دے دیا بیششا نے من میں سوچا میں تو ایسے بہت پاپی نہیں ہوں نہ جانے کتنوں کو برشت کیا ہے ابھی اس کو کھا کے امر ہو جاؤں تو پوری دنیا بھی گھڑ دوں گی میں تو اس لئے میں اس کو نہیں کھاؤں گی میرے دیش کا راجہ جو بھرتری ہے وہ اس کو دربار میں ٹیبل پر رکھ دیا کہ پربو یہ پھلہ آپ کھاؤ سوانی نات امر ہو جاؤں اس پھل کو دیکھا تو ان کے پاؤں تلے جمین کھشک گئی کرے یہ تو وہی پھل ہے جو میں نے اپنی رانی پنگلا کو دیا تھا یہ کیسے آگیا امر پھل یہاں بولے تم کو کس نے دیا تو اس نے بتا دیا مجھے گھوڑا دروگہ نے دیا گھوڑا دروگہ کو بولا ہے پوچھا تیرے کو کس نے دیا یہ پھل اب وہ اس کو کٹو تو خون نہ نکلے اتنا ڈر گیا بولے بتا نہیں تو گولی سے سوٹ کر دوں گا اب بتا تو جیوان دان کر دوں گا ماروں گا نہیں تو اس نے بتایا رانی پنگلا نے دیا تو پنگلا کو بولایا بولے وہ پھل کہاں ہے امر پھل جو آپ کو کھانے کے لیے کل دیا تھا اس نے کہا وہ تو اسی سمیں کھا لیا تھا تم گڑے مردے اکھاڑتے فل تو بات کرتے تمہاری پورانی بات ہے یاد کرنے کی عادت رہی ہے وہ تو اسی سمیں فائنل ہو گیا تو نکال کل پھر سامنے دکھایا کہ یہ مرفل کہاں سے آیا تو پنگلا رانی وہی بے ہو سوکر گر پڑی اس نے کا اب تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا بچنے راجہ بھرثری کو کروط تو بہت آیا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں کیا کر دوں لیکن سوچا کہ اس کے ٹکڑے کرنے اس کوئی فائدہ نہیں اس سے بہتر ہے کرمچاری کو بلائیا اور کہا کہ کمنڈل مگائی اور وستر مگائی بھاگو وستر سنیاس لے لیتا ہو گیا راج بھوگ سب جنجٹ کا کام بھال تو نکلو یہاں سے باہر راج بھرثری شادو بن جاتا ہے آہا شند ہو گیا اور کہاں شند ہو گیا گورک پندھ میں ہوا جس کے آدھت تینات گروہ آدھت تینات تھا جو مکھ منتری بن کر بیٹھے گئے ان کے پندھ میں وہ شند ہوا جا کر راج بھرثری جب وہ شند ہو گیا تو اس کی بہن بہن نے اپنے بیٹے گوپی چند سے کہا کہ تو بھی شند ہو جا تیرا ماما شند ہو چکا بھانجا بھانجا اتنا بڑا شند ہوا کہ جو نو ناث مط شند ناث گورک ناث جالند ناث چر پٹ ناث آد ناث یہ سب ناث نو ناث مکھ ناث 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 کی پوجا ہوتی ان میں سے ایک ناث گوپی ناث کا نام آیا اتنی تپش بھانجا آگے نکل گیا گوپی ناث ناث گوپی ناث ماما شند ہو گیا تو بھانجا بھی شند ہو گیا اب سوچئے یہ بہت بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں شند ہو ناث یہ جین کی گوڑک ناث پنت پورے بھارت دیش میں چپے چپے چھایا ہوا تھا کیونکہ گوڑک ناث پنت میں راجہ مہاراج لوگ سند ہو گئے تھے اب اگر ہمارے پنت میں کبیر پنت میں کوئی راجہ مہاراج سند ہو جائے کون یہ راج سنگ سند یہ سند ہو جائے پہل لگوٹی باندے پگڑی ماردے رگڑی آج ہمارے سات دیکھو اس کا پرچار بڑھ جائے بہت بڑھے پرچار پرچار مہاتمہ بدھ بھی راج پتر تھے جن کا نام بچپن میں شدھار تھا ماں کا نام یسودھ تھا اور پتا کا نام کیا تھا بدھ کے پتا شد دھن تم کو یاد ہے تم صحیح یاد ہو کم سے کم باپ کو یاد تو رکھا ہے باپ کو کون یاد کرتا اپنے باپ کو لوگ بھول جاتے دوسرے ایک باپ سے کیا لینا دی سرما گیا کہ نام بتا کے بھی پس گئے پھل تو شد دھن شد دھن کتنا بڑا نام شد دھن ان کا بیٹا بھی راج پتر تھا وہ شد ہو گیا اور ان کا نام بد پڑا بد سے بد بھگوان ہوئی ہوئی پوری ویشو میں سب سے ادھیک پرچار بہت دھرم کا پرچار ہے کس بیال مہرہ بہت دھرم کا پرچار سب سے زیادہ کسی دیش میں چلے جواب تھائیلینڈ میں جائیے انڈونیسیا جائیے بہت بہت دھرم دیبت پورا بہت دھرم میامار بہت دھرم اب دھیرے دھیرے بہت دھرم دھائی ہجار ورس ہو گئے اب اس کا پرچار کوئی پرچند بچا نہیں اس لئے تھوڑا کمجور ہونے لگا کسی مطپنت کا پرچار پرشار پربھاو تب ہی بڑھتا ہے جب اس میں کوئی اکھنڈ پرچارک ہوتا ہے کوئی راجنیتک پارٹی تب ہی آگے بڑھتی ہے جب اس میں کوئی ویشیش بدھمان اور ویشیش پرکھر وقتہ ہوتا ہے ہر بات کا سٹیک جواب دینا جانتا ہے وہ پارٹی جاندار شاندار ہو جاتی ہے اور آگے بڑھ کر ساسن کر وقتہ ہونا چھوٹی موٹی بات نہیں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی کلا بولتے تو سب ہیں سویس سام تک سب بولتے رہے کووہ بولتا کوئیل بولتی ہے میڈک بولتا بھورا بولتا کتے بھی بولتے سب بولتے کوئی بھوکتے ہیں کوئی بولتے ہیں کوئی چل لاتے ہیں کوئی روٹتے ہیں لیکن منس کے پاس میں جو بولنے کی سیلی ہے ترکیب ہے کلا ہے انداز ہے کوئی انداز کسی پرانی کے پاس نہیں ہے اگر منس اچھے ڈھنگ سے بولنا سیکھ لیتا ہے تو منس کی وانی امرت بانی کہی جاتی ہے اور بانی میں ہی جادو پیدا ہو جاتا ہے اور بگڑے کام بندے لگ جاتے چور سے تالی بجاؤ تو تالی بجانا بھی ایک خلا ایسے مری برائی تالی بجاتے ہو دمداری سے تالی بجاؤ جتنا دمداری سے تالی بجاؤ گئے گردیوں ست سنگ بھی اتنا دمداری سے کریں دم ادھر سے ادھر آتا اگر ادھر دم کم تو ادھر نکل گیا دم تو میں نے بتایا تھا بھرم بڑی چیز ہے لالچ بہت خطرناک چیز ہے کون شل خوشیاں منانا بھی آپ کیلئے خطرہ پیدا کر سکتا ہے ماں کونسلیہ اپنی داسی کو انعام دیتی پرسکار دیتی اور داسی پرسکار کو لے کر جب چلتی ہے تو کئی کئی داسی منتھرہ اس کو دیکھ لیتی اور پونستی ہے بہن کہاں سے بلائی بولے کونسلیہ نے دیا بولے کل ان کے پتر رام راجہ بن لے ان کا راج دلک ہوگا منتھرہ کی من میں لالچ آ گیا کہ میں جس کی داسی ہوں اگر اس کا پتر راجہ بنتا تو انعام یہ پرسکار ہم کو ملتا ایک چھوٹا سا لالچ پرسکار کا لالچ انعام کا لالچ منتھرہ کی من کو ڈیشٹرب کر دیتا ہے یاد رکھنا لالچ آپ کی من کو یدھا اسثان رہنے نہیں دیتا ہے پوائنٹ پر ٹکنے نہیں دیتا ہے لچ سے بچھلت کر دیتا ہے لالچ چھوٹا سا لالچ بہت بڑے کھیل کو بگڑنے کا کام کر دیتا ہے منتھرہ سوستی ہے اگر بھرت کا راست لکھ ہو جائے تو پھر کئی کئی مجھے بہت ہی نام دے پر یاد رکھنا سمی کرن بدل جاتے ہے گھٹنا چکر چینج ہوتا ہے اور وہی گھٹنا آج ریشپانس مدھر لاتی ہے کل وہی گھٹنا آپ کے لئے ریشپانس جہر لے کر آ جاتی ہے اس لئے کسی کی برابری بد کر بہکانے کا کام منتھرہ نے کیا کئی کو کئی کئی کا من بدل دیا ایک چھوٹے سی نام کے لالچ میں کئی کی موٹ کو بگاڑ کئی کئی نے جیت کر کر گصہ کر راجہ دسرہ سے جبر جستی رام بنباش کا بردان مانگ دیا بھرت کا راج دلک مانگ گھٹنا یہ ہوئی مہا راجہ دسرہ اسی چکر میں فس کر مرت کو پرابط ہو جاتے انام تو الگ ہی رہ گیا پورشکار تو الگ ہر گیا منتھرہ کا ترشکار ہو گیا راجہ دسرہ کی لاز پڑی ہوئی ہے رانیاں بیدوا ہو چکی ہے بھرش شتر سوچنا پہنچتی وہاں سے دوڑ کر آ جاتے ہیں رام اور لچوان سیتہ بنواز چلے جاتے ہیں پوری ودھیا میں کوہرام مچ جاتا ہے شاری ڈیزائن بدل جاتی ہے ناقصہ بدل جاتا ہے ہاہا کار ہو جاتا ہے سب ہائے ہائے کرتی ہے جنتا کہ رام چلے گئے بچا رام کو پران کی شمان مانتے تھے جیسے شریر چھوڑ کر پران نکل جائے تو شریر میں کیا بچا کچھ نہیں بچا وہی حال ہوا اب منترہ سوچتی تھی مجھ کو پرشکار ملے گا بھرت نے آکر ترسکار کیا شتر رہن نے آکر لات مار گھسیٹ کر ترسکار کیا سی چیز کا لالچ کروگے تو پرشکار تو نہیں ملے گا لیکن ترسکار جرور ملے گا اور آپ کی بیجتی بھی ہو سکتی رام کو بن باس دنانے والوں کو شک کہاں مل سکتا ہے اچھے لوگوں کو شائد کرنے والوں کو شانتی کبھی نہیں ملتی ہے آپ کی پریوار میں کوئی راج محل سے اور جنگل میں کٹیا بنا کر تب کرنے لگ جاتے ہیں درطراشت کو سوچنا ملتی ہے کہ ایسی گھٹنا گھٹ چکی ہے دوریو دھن کے کٹھور شبد بدر جی سن کر ہست نا پر کی بھومی کو چھوڑ کر باہر جا کر جنگل میں شانتی سے رہ درطراشت کا من دکھی ہو جاتا ہے درطراشت سوچتے ہیں کہ ارے اب اس ہست نا پر کی ہست مٹ نے کا اوسر آنے بات ہے کیونکہ بدر ہی ایک ایسا وقت جہا جو سچ بات کہ دیتا تھا روکتا تھا کنڈرول کرتا تھا بول دیتا تھا اب یہاں پر سچ بولنے والا کوئی نہیں بچا سب چاپ لوس لوگ مکھن باجی کرنے والے لوگ بچے ہیں اب ہست نا پر کی ہست نیست نا بودھ ہونے والی ہے اب یہاں میٹنا ہی میٹنا ہے جس سمیں بھیویشن رامن کی لات کھا کر کے لنکہ چھوڑ کر کے چل دیتا ہے مند ودری کو چنت ہو جاتی ہے کہ ابھی تک سب سے بڑا بریک لگانے والا تو بیوشن ہی تھا اپنے بھائی کو روکتا تھا لیکن وہ بھی یہاں سے جا چکا ہے اس سے بڑا بدھمان اور بیویکوان لنکہ میں کوئی نہیں تھا اور بیویکوان اور بدھمان کو جو دور کر دیتا ہے تو اس کا پتن بھی دور نہیں ہو نزدیک پتن آ جاتا ہے اس لئے آپ کی پتنی بدھمان ہو بیویکوان ہو یا پتی ہو یا ساسو ہو سسر ہو بدھمان اور بیویکوان کو سمحل کر رکھنا چاہیے اگر اس کو آپ نے سمحل لیا تو بیویکوان سب کچھ سمحل لے میں مدد کرے گا اور سب بیوستہ سب جائے گی اور جیش کے من میں اتنا ہنکار ہے اچھی اور سچی بات کسی کی سن نہیں چاہتا ہے کمکرن گہری نینے میں سویا تھا اس کو جگہ کر مشکل سے لائے گیا کمکرن راون کو سمجھ جاتا ہے تو راون کہتا شانست گیان مت دے جو میں کہتا وہ کر دے ساس ترگیان مت دے کیوں نہ دے تو غلط کر رہا ہے بھولے بھویشن ساس ترگیان دے کر نپٹ گیا تو بھی نپٹ جائے گا اس لئے جو کہتا ہم وہ کر کمکرن جا کر گیا مر اور کیا کر کس سے لڑ رہے ہو پہلے سوچ تو کس سے پنگا لیا ہے تم نے بیچار تو کر لو بیویکوان بکتی کسی سے لڑائی کرتا نہیں ہے اور یدی اس سے کوئی لڑائی کرتا ہے تو وہ پھر سرچ چھت بھی نہیں رہتا ہے اس لئے یاد رکھنا رام سے لڑنا رامن کو اچھی نہیں تھا کیونکہ رام کے پاس میں چریتر کا بل ہے بیویک کا بل ہے سدگوڑوں کا بل ہے رام کے پاس میں تیاک کا بل ہے بھر بھکتی کا بل ہے سردھا کا بل ہے اور جس کے پاس یہ سب دھاتم کا بل ہے اس کو کون نیر بل بکتی ہرا سکتا دھن بل تو سادھارن بل ہوتا ہے دھن بل کوئی بہت بڑا بل نہیں بدھی بل کے آگے دھن بل بہت بونہ ہو جاتا ہے اس لئے یاد رکھنا آج آپ کے دیش کے جو پردھان منتری ہیں ان کے پاس میں پرسنل دھن تو زیادہ نہیں بہت پلاٹ بھی نہیں جمین جگہ بھی نہیں لیکن بدھی بل ہے اس کے پاس اور بدھی بل کے ناتے سب بلیوں کی اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے بدھی بل اور کہتے ہیں جس کے پاس بدھی بل ہوتا ہے اس کا نقصان کر کے تم یہ ہجار کوس دور بیٹھے ہوئے ہو تب بھی تم سرچت نہیں ہو وہ اپنے بدھی کے لمبے ہاتھوں سے تم کو وہاں بھی خبر لینے والا ہے اس لئے بدھی مان سے کبھی بھی بیواد نہیں کرنا چاہیے انیتہ آپ کا جیون سنکٹ میں پڑ سکتا ہے بھگوان شریرام بہت بدھی مان بہت دیت ہے ان کی ان کی بدھی مان دیکھ کدم کدم پر بدھی مان جب بالی کا بد کیا سگریو کو راج بنا دیا انگت کو یوراج بنا دیا ان کو تلق لگا دیا اور سگریو کے راج میں راج محل میں دربار میں رام نے قدم نہیں رکھا یہ بھی نہیں اچھا ہو چلو اس کا راج محل دیکھ لیں تاج محل دیکھ لیں وہ دیکھ لیں وہ جہاں رہتے تھے وہ رہے اور وہاں سے ایک روپیہ لینے کی اچھا بھی نہیں ہوئی اور یہ بھی اچھا نہیں ہوئی کہ جب بالی کو مار سکتا ہوں انگت کو بھی ختم کر دیتا ہوں سگریو کو ختم کر دیتا ہوں لچوان کا تلق کر دیتا ہوں یہ بھی راج اپنا ہو جائے گا لالچ بھی نہیں ہوا لالچ سے بھرا ہوا بکتی کبھی بھی بھگوان کے پد کو پرابط نہیں کر سکتا ہے اس لئے یاد رکھنا دھرم کے لئے اڈگر ہو لیکن کوئی چیز کا لالچ بڑا آدھر ہو ساہیب بندگی بند کروں کی تھوڑی دیر اور سنو تھوڑی دیر اور ساہیب بندگی تھوڑا سنائیں گے تھوڑا ہسیں گے بھی جب تھک جاتا ہوں تو ہس دیتا ہوں تم سنستے گردیو خوش بہوت ہیں گردیو تھک گئی تھک ہستے دھائیں خوش تو آئی ہے خوش اس لئے کوئی دکھ آئی نہیں کیا دکھ ہے دکھ تو ان کے جیون میں ہوتا ہے جن کے جیون میں کوئی بری عادت ہوتی ہے چاہے نسا ویسن کی عادت ہو جوہ کھلنے کی عادت ہو ٹائم پاس کرنے کی عادت ہو برائی کی عادت ہو بی چاہر کی عادت ہو خور آف ہات کی عادت ہو چوری چانٹا کی عادت ہو وہ ہمیشہ موہ اٹھتے رہیں چوری گھر کے بیٹھے ہو تو موہ اٹھ ہو گئی ڈر لگ رہا آندر ہاں اب جو کوئی چوری چپاری کامی نہیں تو کہہ کا ڈر اور ڈر نہیں تو موہ کیوں اٹھیں مزکر آؤ خوش رہو تو خوشیاں جو ہے آدمی ایک برائی میں فس جاتا ہے اپنی امول خوشیوں کو خو دیتا ہے آدمی سمجھتا نہیں کتنا گھاٹے کا سودا یہ ہو رہا ہے ایک چھوٹا سا لاز تمہاری پرشنت کو ختم کر دیتا تم کسی روز یہاں آرتی کی تھال کا درشن ابھی کرا جائے گا اس میں سے تم پچاس روپے چھوٹا کر دیکھ لو نہیں مجھ چھوٹا نا مطلب ایسی کہ رہا ہوں اس میں جو روپے لوگ ڈالتے نا آرتی کی تھال میں جب درشن کیا جاتا ہے ایسے تو اس میں دچھن ڈالنا چاہیے بیس روپے پچاس روپے سو روپے دس روپے پانچ روپے چوبی آپ پیس موجود ہو پہلی بار جو نوٹ نکلے وہی ڈال دو پہلے سے الگ سے نکال کے مطلب چون ڈالو گے تو اب اس میں سے جو پیسے ڈالتا ہے دیکھو خوش ہے اور جو چورا کر اس میں سے نکال لیتا ہے بھائی بیت ہے ڈیرہ ہوا ہے گھبرایا ہوا ہے سوچ رہا ہے کوئی اور دیکھ نہ لیا کوئی سی 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 کیمرا نہ لیا اور دے دے مجھے تو بتا دے جو سانتی پیسے سے مل نہیں سکتی کروڑوں میں نہیں مل سکتی عربوں میں نہیں مل سکتی وہ سانتی کو دس روپیے کے لیے کھو دیا تیرے جیسا مرک کون ہے تو تھگا کے بیٹھ ہو ہمارے ہاں ایک شادو تو مو اٹھتا رہتا تھا دس سال پندرہ سال پہلے کی بات تو میں سوچتا تھے مو کیوں اٹھتا ہے میں سوچتا تھے ایسا ہی مو ہو گئی لیکن بھگوان نے کسی کا مو ایسا بنائے نہیں اٹھنے والا اب ایدھو یا گھٹھو کچھ بھی کرو تو میں نے ایک دن سوچھم درشتی سے دیکھا تو پچاس روپے چورا کے جیب میں رکھ لیا اس نے بس میں سمجھ گئے مو اسی لئے اٹھتا میں بیاش گادی سے اترا اس کی جیب جانچ کرویا پچاس روپے پکڑ گیا گرو جی پہلی بان ہم نے کہا مو تو دو تین سال سے اٹھ رہ ہم نے کہا چٹا اس پچاس روپے کے کرن خرشیوں کو کھویا لے تیرے کو پانچ سو دے دیتا ارے تو رکھ لے پانچ ہزار رکھ لے مو رکھ کہیں کا چوری کرتا کس کیلئے کرتا کیا کرنا چاہتا بتا دے بلا کچھ نہیں کرو ہم نے کہا نہ کم مت بولوں ایسی گلتی والی بات مت کرنا سادو بنا چٹا ہے تو سادو میں کتنا چٹا بھرا ہوا کھو پڑھاتا رہتا پہاڑ دو کی دو دو دون آٹ 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 شادو کا مطلب کیا ہے گریشت کا مطلب کیا ہے آپ گریشت رہو یا سادو رہو اگر ایمان داری کا سکھ آپ کے پاس میں ہے ایمان داری کی سمپدہ آپ کے پاس میں ہے تو اس سے بڑی سمپدہ اور کوئی دنیا کے اندر ہے نہیں آپ کے پاس ستھن تو جتنا بھاگ میں آئے گا ہی لیکن اس سے سکھ ملے گا سانتی ملے ساہی بند کی بولا مانگل بھاوانے امانگل ہاری دروہ ہو سو دش رت اجیر بی ہاری مانگل بھاوانے امانگل ہاری دروہ ہو سو در سہ رت اجیر بی ہاری مانگل بھاوانے امانگل ہاری جے 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 گرو دی بھاوانے گرو چرن شرو جی رج نیج من مکر شدھار بھاوانے 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 مدومنگل میں شانت سماجو جو جگ جنگم تیرت راجو بولیے شدگر بھگوانے کی جائے شانت بھگوانے کی جائے بھکت بھگوانے کی جائے کسی کے بھرمیت کرنے سے تم بھرمیت مت ہونا اور شت کو سمجھنا پریوار میں گم کھا لینا ہمیشہ اونتی کے لیے سوچنا سمیں نکال کر شت سنگ بھی شننا یوٹیوب چینل میں اسنگ سرج کر کے پروچن کا لاغ لینا کام بھی کرتے رہنا پروچن بھی شنتے رہنا آپ کا جیون دھنے ہوگا میں سب کے لیے شب کام نہ کرتا ہوں دھنیوات دیتا ہوں